نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا انڈیا وائس میں میں ہوں آپ کے ساتھ سنیل چوہان دلی میں ہلکی بارش کے بعد بڑی ہے گرمی بارش کے بعد امس بھری ہے گرمی سے لوگوں کو بحال ہے دلی میں ہلکی بارش کے بعد گرمی بڑھ گئی ہے بارش کے بعد امس بھری گرمی سے لوگ پریشان ہیں بحال ہیں دو دن سے دلی میں ہوئی ہلکی سے مدیم بارش موسم بھاگ کے مطابق 25 جون سے ملے گی راحت 25 اور 26 جون سے پھر سے شروع ہوگی گرمی دلی میں ہلکی بارش کے بعد بڑی ہے گرمی اور آپ کو بتا دیں موسم بھاگ کے مطابق 25 جون سے ملے گی راحت 25 اور 26 جون سے پھر سے شروع ہوگی بارش بارش کے بعد امس بھری گرمی سے لوگ بحال ہیں دو دن سے دلی میں ہوئی ہلکی سے مدیم بارش موسم بھاگ کے مطابق 25 جون سے ملے گی راحت 25 اور 26 جون سے پھر سے ہوگی بارش بارش کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے امس بڑھ گئی ہے گرمی بڑھ گئی ہے جس سے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں بارش کے بعد امس بھری گرمی سے لوگ بحال ہیں دلی میں اور دیکھا جا رہا ہے کہ دو دنوں سے دلی میں ہوئی ہلکی سے مدیم بارش دو دنوں سے دلی میں ہلکی مدیم بارش ہو رہی ہے جس کے بعد امس ہو گئی ہے آج 20 بپکشی دلوں کی پٹنا میں بیٹک ہونے جاری ہے بپکشی پارٹیوں کے بڑے نیتا بیٹک میں شامل ہوں گے یہ خبر آپ کے ساتھ ہم ساجہ کر رہے ہیں آج 20 بپکشی دلوں کی پٹنا میں بیٹک ہونے جاری ہے اور بپکشی پارٹیوں کے بڑے نیتا بیٹک میں شامل ہوں گے صبح 11 بجے سے پٹنا میں بپکشی بڑی بیٹک ہونے جاری ہے اکلیش یادہ ممتہ بنا جی کے شیوال اس میں شامل ہوں گے بھگبانت مان اس ٹیلین سمیت کا ہی بڑی ریتہ اس میں شامل ہوں گے کاغریس کی طرف سے راحل گاندی ملکار جنکھرگے بھی شامل ہوں گے بیہار کے سی ایم نتیش کمان نے بلائی ہے بپکش کی بیٹک تیجسی یادہ بپکش کی بیٹک میں شامل ہوں گے دوہزار چوبیس میں بپکشی کٹ بندن کو لے کر بیٹک میں چارچہ ہوگی آپ سانسد سنجے سنگھ راگب چڑڑا بیٹک میں شامل ہوں گے تو یہ خبر آپ کے ساتھ ہم سادہ کر رہے ہیں بھگبانت مان اس ٹیلین سمیت کا ہی بڑی نیتہ اس میں شامل ہوں گے آج بیس بپکشی دلوں کی پٹنا میں بیٹک ہونے جاری ہے کاغریس کی طرف سے راحل گاندی ملکار جنکھرگے اس بیٹک میں شامل ہوں گے بیہار کے سی ایم نتیش کمان نے بیٹک بلائی ہے بپکش کی اور اس میں گیارہ بجے سے پٹنا میں بیپکش کی بیٹک ہونے جاری ہے تیجسوی آدھا بیپکش کی بیٹک میں شامل ہوں گے اور بیس بپکشی پارٹیوں کی بیٹک ہے بیپکشی پارٹیوں کی پڑی ریتا بیٹک میں شامل ہوں گے دوہزار چوبیس میں بیپکشی گھٹ بندن کو لے کر بیٹک میں چارچہ ہونے والی ہے تو اس سبہ گیارہ بجے سے بیٹک ہونے والی ہے ادھکتر لوگ پہنچ چکے ہیں آج بیس بیپکشی دلوں کی پٹنا میں بیٹک ہے آپ سانسا دراغب چڑڈا آپ سانسا سنجیہ سنگھ بھی اس بیٹک میں شامل ہونے جارہے ہیں کانگریس کے طرف سے ملک آر جن کھرگے راحل گاندھی اس بیٹک میں شامل ہوں گے تیجسوی آدھا بیپکش کی بیٹک میں شامل ہوں گے اکلیش آدھا بھی بیٹک میں شامل ہوں گے اور اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی نتین چودری ہمارے ساتھ لائف جوڑ چکے ہیں نتین کیا کچھ اہم جانکاری نکل کر آر اس بیٹک کو لے کر 244 میں کی طریقے سے محرد جانتہ پائٹی کو اڈانہ ہے تو اس کو دیکھ کے وہ بخت جو ہے ابجوب ہو چکا ہے وہ بخت کر دین ہے کہ محرد جانتہ پائٹی کو 244 میں بیٹک میں بھل گے کر بلی جو ہے اس پر چچھا ہو سکتا ہے 244 طریقے سے محرد جانتہ پائٹی کو جو ہے پھائر کو پھلا صاحب کرنا ہے دیکھ اس سے بعد ہی بتا لے کہ آپ کو اس طریقے سے یہاں پر جو ہے محرد جانتہ پائٹی پہلے بھی جو ہے جو ہے جی بلکل لیکن نتیر یہ دیکھا جا رہا ہے اس بپکشی بیٹک میں کچھ لوگوں کے بیچ سے یہ خبر نکل کر آرے کے بات کی جائے جہند چودری کی آرلڈی کی طرف سے ان کو بھی آمنتران بھیجا گیا تھا لیکن وہ اس میں شامل نہیں انہوں نے کہا کہ پاروارک ریجن کی بجے سے وہ اس پرگرام میں شامل نہیں ہو پائے اس کے قیاس اور الگ لگائے جا رہے لیکن اگر بات کی جائے ارونڈ کیشویبال کی اور کانگریس کی تو بتایا جا رہا ہے کہ جو ان لوگوں کے بیچ میں دونیاں تو ہیں آرڈینس کو لے کر ادیادیش کو لے کر اس کو لے کر تو کیا دیشہ لگایا جائے اس بپکش کی بیٹک میں سبھی لوگوں کے سور مل سکتے ہیں یا سبھی لوگوں کے ویروت کے سورہ الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن سنیل بھرکول اس طریقے سے جو ان لوگوں کے مختلف منتری ہیں وہ جو آدھا دیش جب لاغو کیا گیا تھا بھارس جنتہ پائٹی کو کینڈر میں جو سرکار اس کو لاتے ہوئے بھی آدھلے اس کو لاغو کرنے کے لیے ہاں پر کانگریس پائٹی جو ہے پوزی نہیں تھی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے کانگریس پائٹی کے راہول گاندی اور پائٹی کے راجتہ دک ملیگار جو کڑ گئے سنیل بھارس جو ہے جو ہے جن چودری کے لئے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پارٹی کی طرف سے تو ان کی طرف سے کوئی بھی ان کا جن پر کنیجی ہے اس پائٹی میں جو ہے پائٹی کے اندر اور جو بیٹک ہے اس میں تک ملیگوں کیونکہ جن چودری نے پوز بتایا کہ پریوارک معاملے سے وہ ایک بار گئے ہوئے ہیں جس طریقے سے دیکھا جاتا ہے یہ کہیاں سے لگائی جاتا ہے کہ بہت سے جنتا پائٹی کو تمام بیپکسی دل کے جو نیتا ہیں تمام جو بیڑے نیتا ہیں اس کو جو احرانے کا پورا پریاج کیا جا رہا ہے جو کہ یہ نتیز کمار جمتنوی دورے پر آئیتے تو انہوں نے تمام ایسے نیتاؤں سے ملاقات کی تھی چاہے وہ اروند گیجری بات ہوئے ہیں کانگریس پائٹی کے راج سیدک ملیکار جن سڑگیوں راہول گانڈیوں تمام ایسے جو نیتا ہیں خود مایابتی سے بھی ان کی جو ملاقات تھی وہ ہوئی تھی لیکن اس کے بعد ہی مایابتی جو ہے ساپ سور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ دوہزار چوہویس کا جو چناب ہے پائٹی کے جو نیتا ہیں بیپکسی دل کے نیتا ہیں وہ تمام ایسے نیتا اس میں سامن ہونے جارے ہیں اور بھارتے جنتا پائٹی کو ہرانے کا پوری طریقے سے پریاج لگایا جارا ہے شکریہ ہمارے ساتھ نیتن جڑنے کے لیے آپ کا سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں لیکنو جہاں پر موکی منتی یوگی آج اتنات ڈاکٹر شاہ پرساد مکرد جی کی پردیتی میں شامل ہو رہے ہیں اس کرو ڈاکٹر شاہ پرساد مکرد جی کی کاج ڈاکٹر شاہ پرساد مکرد جی کی پردیتی ہے ڈاکٹر مکرد جی کی پردیتی ہے نمان کرتے ہوئے انہیں بنمبر سردھانجلی ہم اربیت کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شیاما پرشاہت مکر جی ایک مہان شکساویت تھے ماتر تیتیس ورسے کی امڑ میں اور گطا مستویت دینے کے وہ کلپتی نکت ہوئے تھے دیش کی آزادی کی لڑائی میں انہوں نے مہتوکون بھومکا کا نرمہن کیا دیش کے بیبھاجن کی ترازتی کو ڑھوپنے کے لئے اور پورے بنگال کو انگریجوں کی کٹوٹہ سے بچانے میں ڈاکٹر شیاما پرشاہت مکر جی جی جیسے راست نائکوں کا ایک بڑا یوگتان رہا ہے اس دوران انیک سامچک قدویدیوں کے ساتھ جڑنے پرکھر راست وادی مچار کا نترکتو بردان کرنے اور دیش کے اندر آزادی کی پورے آندولن کے ساتھ سکریے سے بھاگیتا یا ڈاکٹر شیاما پرشاہت مکر جی جی کی پہچان بن گئی تھی یہ ایک کارڑ تھا جب 1947 میں دیش آزاد ہوتا ہے تو دیش کے پرطم ادھوک اور خاتے منتری کی روپ میں سیوکت سرکار میں انہیں بھارت کی اوڈیوگی کنیتی کو آگے مڑھانے کا ایک اوسر پرابت ہوا تھا لیکن بات میں جب ڈاکٹر شیاما پرشاہت مکر جی جی نے اس بات کو دیکھا کہ آزادی جن ملیوں اور جن آدرسوں کو لے کر کے پرابتو بھی تھی تتکالین سرکار اس سے بھی مکھ ہو کر کے تو اس ٹکرڑ کی پوسک نیتیوں کو آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہے دنوں نے سرکار سیرہ گھڑ کر کے بات میں بھارتی جنسن کے سنستافک ادھیکس کے روپ میں کارے کرنا پرارو مکیا تھا بھارتی جنسن کے ادھیکس کے روپ میں انہوں نے سرکار کی ان دوستی کن پوسک سے جڑیوی ان سبھی نیتیوں کا کھل کر کے بیروت کیا جو بھارت کی ایکتہ کے لیے راستی اکھنڈتہ کے لیے خطرہ پیدا کر سکتی تھی کسمیر جو اور اس سمیں آزادی کے بار کانگریز کی ادھوڑ کر سکتہ کے گارن لگاتار استدھی بھگڑتی جا رہی تھے پرمیٹ سسٹم کا بیروت کرنا جمو کسمیر کے لیے سیس بھارت کی طلنا میں الگ سے بیدھان بنانا اور اس سمیں جمو کسمیر کے مکھے منتری کو الگ مانتہ دینے کے بیروت میں ڈاکٹر سیاما پرساد مکھر جی نے ایک نعرہ دیش کو دیا تھا ایک دیش میں دو پردھان دو بیدھان اور دو نسان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے اور اسی بات کو لے کر کے ان کا جو آندونن تھا ان کا جو ابھیان تھا ان اس ابھیان کو لے کر کے جمو کسمیر میں ڈاکٹر سیاما پرساد مکھر جی جی کی گرفتاری ہوتی ہے اور ان کا بلتان 23 جون 1953 کو کسمیر کو بچانے کے لئے بھارت کی اور گھنڈتہ کے لئے آج بھی جانے جاتی ہے ڈاکٹر سیاما پرساد مکھر جی جی کے سپنے کو ساکار کیا بیدھان منتری سے نردر موٹی جی نے جب پانچ اکست دوہجار انیس کو کسمیر میں ڈھارہ تین سو ستر کو صدیب کے لئے سماکتہ کر کے بھارت کا پورا کانون بھارت کے سبھی پرکار کی بیوستائیں جمو کسمیر کے اندر بھی لاغو ہوں گی اور وہاں پر لوگ تنکرک پرکریات پوری مجبوطی کے ساتھ باہر ہوگی یا ڈاکٹر سیاما پرساد مکھر جی جی کے سپنے کو ساکار کرنے جیسا ہے آج کے سو سر پر جب ان کا ایکترواں پاون بھلدان دیوست ہے میں ڈاکٹر سیاما پرساد مکھر جی جی کے دیش کے پردی کے گئے یوکتان کے لئے سکسا کے چھیتر میں سماس نرمان کے چھیتر میں کے گئے یوکتان کی پردی نمن کرتے بھی پردیش واسیوں کی اور سیونے پنمبر سدھنجلیت کرتا ہو تو آپ نے دیکھا سی ایم یوگیا جتنا آپ کو ہی دس بڑی باتیں آپ کو بتاتے ہیں دیش کے بیبھا جانت راسدی روکنے کی کوشش کی سی ایم یوگی نے کہا راشتروادی ویچار کا نیترات روپدان کرنے میں اہم یوگدان ہے بھارت کی اوڈیوگک نیتی کو آگے بڑھانے میں یوگدان دیا شاہ پرساد مکھر جی نے ڈاکٹر شاہ پرساد مکھر جی کی پونتیتھی پر نمن کیا سی ایم یوگی آجتناتنے دیش کی آزادی کی لڑائی میں اہم یوگدان وائٹ آؤس میں آدھکاریک راج کی راتری بھوش کے دوران پردھان منتری نرینر موڈی بھارت اور امریکہ کے سمبندوں پر کھل کر بات کی ہے پی اے موڈی نے کہا کہ بھارتی امریکہ لوگوں نے امریکہ میں بہت لمبی یاترہ تیہ کی ہے بھارتی مولیوں بھارت کے لوگتانتریک پرمپراؤں اور ہماری سنسکرتی کے گورپ سے بھرے ہوئے ان لوگوں کو امریکہ میں نرینر ترمان سامان ملا ہے آئیے سناتے ہیں نوانے کیا کچھ کہا پرس لیڈی ڈاکٹر جیل بائیڈن جہاں اپستیت سبھی اترگان آپ سب کو نمشکال آج کے شاندہ راتری بھوش کے آئیوزین کے لیے میں پرسیڈن بائیڈن کے پرتی ردہ سے آبھار پکڑ کرتا ہوں میں ڈاکٹر جیل بائیڈن کا بشیس روپ سے آبھاری ہوں کہ انہوں نے میری آترہ کو سبھل بنا لے کے لیے نیجی روپ سے اتنا دھیان دیا اتنے پریاس کیے آج کے بھوش آوجین کے لیے میں ان کا ردہ سے ابھی نندن کرتا ہوں پہلے جب آپ اپرانش پتی تھے تم میں آپ سے پہلی بار ملا تھا اور آج بھی میں آپ میں وہی کمیٹمنٹ وہی انٹینسٹی دیکھ رہا ہوں اپ بولنے میں سوٹ ہے پر ایکشن میں پوری طرح سٹرونگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیاترہ میں ایک سکھا بیٹ کے روپ میں سکتے ہیں اور جیل بیڈن کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور جیل بیڈن کا بھی بہت بڑا یوگدان رہا ہے یا شاید چھٹا میں نے تو باقی گیندہ بھی چھوڑ دیا ہے I don't want to speak too much about India-U.S. relations because I know this is my fifth speech for the day or maybe it's the sixth as you can see I really have lost count Mr. President جب آپ نے 2014 میں میرے لئے بینکٹ رکھا تھا اس دوران سہیوں سے میں نو راتری کے نو دن کے میرے فاسٹ چل رہے تھے مجھے آدھ ہے آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں برت کے دوران کیا کچھ بھی نہیں کھاؤں گا لیکن میرے لئے کچھ بھی کھانا سمبھو نہیں تھا میں کچھ کھانا ہی رہا تھا اور جس کی وجہ سے آپ بہت ہی concern بھی تھے اس سمائے مجھے پریم سے کچھ کھلانے کی آپ کی جو اچھا تھی مجھے لگتا ہے آج وہ پوری ہو رہی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ سبھی لوگ آج کے سپیشل مینو کو دیکھ کر بھوڈن کے لئے آتور ہے اور ڈاکٹر بائیڈن نے بہت باریکی سے ایک ایک چیز کی چندہ کی ہے لیکن ایک کام ابھی باقی ہے میرا آگ رہا ہے کہ آپ سبھی ایک ٹوست میں میرا ساتھ دیں بھوڈن دیلے کے تالیڑا میں سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے جہاں فرید خان پرسید سوفی سنت حضرت خوازہ مہددی نے چشدی ازمیر شریف کی شان میں مستاقی کرنے کا معاملہ ہے آپ کو بتا دیں سوشل میڈیا پر بھڑکاؤ پوز ڈال کر خوازہ صاحب کی شان میں مستاقی کرنے کا تالیڑا زمید پورا اور کھرولی مسلم سمدائی کے لوگوں نے کڑا ویروت جتایا جہاں بڑی سنکھا مسلم سماش کے لوگ تالیڑا تھانے پہنچے جس کے بعد مسلم سمدائی نے پولس کو شکایت دے کر آروپی ایکلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے کوٹا کے علاقے میں صفائی قرمی پر چاکو سے حملہ کرنے کی واردات کو انجام دینے کے معاملے پولس نے کاروائی کرتے ہوئے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں آروپی آنکوش سنگور اور سونو اور فسنیل لادپورا اور اندپورا کے نوازی ہیں جہاں پرانی رنجش کو لے کر آروپیوں نے صفائی قرمی دیپک پوار پر چاکو سے حملہ کر دیا تھا جس کے بعد گمبی روپ سے گھائل دیپک کو کوٹا کے ایم بی ایس ہسپتار میں بھرتی کروایا گیا تو وہیں کناڑی تھانا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے اس ماملے میں دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جالاوارد زلے کے جھالرا پاتھا نستیت ایک پولیس ٹریننگ سکول میں آرشی پرشکشو بیچ سنکھیا سولہ وائز کا دکشانت پریٹ سمارو آیوجیت کیا گیا جہاں اس دوران کارکرم میں پولیس ماندکار کشن سہائی کارکرم کی وہ خیاتتی رہے جنہوں نے پریٹ کی سلامی لی اور نو پرشکشو ایک سا پچاس آرشی کو جن سبھا کی شپہ دلائی اس دوران کارکرم میں ویبین ویائیام پردرشن پیٹی اور جوانوں کی کالابازی کے کارکرم بھی آیوجیت کیے گئے تو وہیں پریشکشو کے دوران اتکرشت کارکرنے والے جوانوں کو پروسکار دے کر سم ماند کیا گیا سم ماند کیا گیا اپنی ٹکڑی کے ساتھ سم ماند کیا گیا تمام سمیدنشریل گاؤں کے جنگلوں اور ندی کنارے چھا پی مارے گئی ہیں ماند کیا گیا